اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب ٹھیک ہمید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ باک سلامت رکھیں آپ کے ماں باپ کس آیا آپ کے سروں پر ہمیشہ قیمت ہے مرکن محمد بخش کی شہری آج میں ریڈ کر رہا تھا آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہیں نہیں کہیں سونا بھی ہوگا ان کی جو الفاظ ہیں ایک ایک لفظ ان کا کروڑوں روپے کا بڑی کمال کی شہری پڑھنے سے روح کی وہ گزا سمجھ لیں روح تازہ ہو جاتے ایک بار تو ان کے الفاظ جیسے ہیں جیسے سمندر سے موتی چن کے لئے آنا ایک ایک لفظ جیسے ہیں ان کا تو ان کی ایک بات آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کہنے تک دیکھئے کہ بڑا مزہ آنے والا ہے چھوٹی سی ویڈیو اور بہت کچھ سیکھنے جا رہے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں مٹھا میوہ بیری دےوے بیری ایک درخت ہے بیر جس کہتے ہیں ہم بیر کھاتے ہیں مٹھا میوہ بیری دےوے آگے کچھ دنوں میں آنے والے ہیں بڑے بیر پھر چھوٹے بیر گرمیوں میں آتے ہیں وہ لال جو ہوتے ہیں وہ کہتا ہے مٹھا میوہ بیری دےوے پھر بھی وٹے کھاوے وٹے مطلب پتھر لوگ اس کو توڑنے کے لئے کیا کرتے ہیں لکڑیاں مارتے ہیں پتھر مارتے ہیں کہتا ہے سبر بیری دا ویخ محمد پھر بھی نیکیاں کر دی جاوے دوبارہ پڑھتا ہوں مٹھا میوہ بیری دےوے پھر بھی وٹے کھاوے سبر بیری دا ویخ محمد پھر بھی نیکیاں کر دی جاوے مطلب اتنا ظلم کیا جاتا ہے ساری چیزیں ہوتی لیکن وہ پھر بھی برداشت کرتے ہیں سبر کرتے ہیں اور اصل میں یہی حقیقت ہے ہمارا کام سبر کرنا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے بہت زیادہ اس کا ذکر کیا ہے بظاہر یہ بہت مشکل ہے کہنا بہت آسان ہے مجھے بھی پتہ ہے اس بات کا لیکن اس پہ اگر جو عمل کر جاتا ہے ظلم برداشت کر لیتا ہے سبر کر لیتا ہے اس کے ساتھ زیادتی اگر ہو جاتی اس کا بائی کر لیتا ہے بہن کر لیتا ہے کوئی عزیز ایسا کر لیتا ہے اس سے رشتہ نہ توڑے اللہ کی رضا کے خاطر اسے معاف کر دے تو یہی عظیم انسان ہوتا ہے ہاں یہ بات بھی سچ ہے جیتے جی دنیا میں اسے کوئی رگارڈ نہیں کرے گا کوئی یہ نہیں کہہ گے کہ بہت اچھا انسان ہے لیکن ایک بات کنفرم ہے جب دنیا سے جاتا ہے وہ انسان تو پھر اس کے گھر والے نہیں اس کے لیے پوری دنیا رو رہی ہوتی ہے پھر دنیا اس کو رگارڈ کرتی ہے اور وہی رگارڈ ہمارے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے اور بیسے مسلمان انسانیت ہمارا فرض بھی یہی بنتا ہے کہ بیری کی طرح اگر وٹے پڑیں پھر بھی نیکیاں کرنا نہ چھوڑیں وہ ایک تھے نہ ضعیف آدمی تھے بزرگ تھے اللہ کے بندے تھے وہ دریاء کنارے بیٹھے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بچو جو ڈنگ مارتا ہے بچو کو دیکھا وہ دریاء میں گرا تو اس نے پگڑا ہاتھ پہ اور اس کو بیر رکھنے لگا تو بچو نے ڈنگ مار دیا اس نے چھوڑا وہ پھر گرنے لگا اس نے پھر پگڑا بچو نے پھر ڈنگ مارا بہر چھوڑا پھر گرنے لگا بچو کو پھر پگڑا جب تیسری دفعہ پگڑا اس نے پھر ڈنگ مارا کہ وہ بچو ہوگی اپنا کام نہیں چھوڑ رہا اس کا کام ڈنگ مارنے وہ ڈنگ مار رہے میں انسان ہوں میرا کامیں بلائی کرنا نیکی کرنا میں اپنا کام کیسے چھوڑ سکتا ہوں تو یہی انسانیت ہے اور یہی اصل ہمارا مذہب سکھاتا ہے اور یہی زندگی ہے اور اسی میں فیدہ اور صبر کا پھل مٹھا ہوتا ہے اللہ پاک دونے